موسیقی آج منورٹیز الائنس پاکستان آپ سے تمام پاکستانی مذہبی اقلیتوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ گیارہ اگست کو ہمارے ساتھ مل کے حقوق مارچ کریں اور اس دن جب ہم یوم اقلیت بناتے ہیں تو ہم قائد اعظم کے لبرل اور سیکولر پاکستان کی جہاں پر تمام لوگ برابر کے شہری ہوں گے کوئی نسل رنگ مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیاز نہیں بڑھتا جائے گا اس کا مطالبہ کریں گے ہم تمام پاکستانیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آئیں خصوصاً اقلیتوں سے کہ ہم اپنے سیاسی حقوق لینے کے لیے ہم اپنی مذہبی ازادیوں کے لیے ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے تحافظ کے لیے ہم حساس مذہبی قوانین کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اور اپنی باوقار سیاسی شناکت کے لیے منورٹیز لائنس پاکستان کی کال پہ آپ آئیں اور نیشنل پریس کلب سے لے کے ڈی چوک تک جمعہ کے دن گیارہ اگست کو ہم ہمارے ساتھ مارچ کریں ہم اس دن کو بنانے کے لیے شہید شہباز بٹی اور بشب جان جوزف جیسے شہدہ کی قربانیاں شامل ہیں انہوں نے اس میں بے پناہ محنت کی آج کچھ سیاسی جو نابالک ہیں جو سیاسی بونے ہیں ان کا کوئی قد نہیں ہے لیکن وہ آج قوم کو تقسیم کر رہے ہیں یہ وقت قوم کو تقسیم کرنے کا نہیں یہ وقت قوم کو کٹھے کرنے کا ہے منورٹیز لائنس پاکستان اتحاد کا نعرہ لگاتی ہے آئیں آپ مل کے اور مت ان کے پراپو گنڈے کا شکار ہوں جو ج جھوٹ بولتے ہیں جن کی کوئی اس پولٹیکل ویجن نہیں ہے وہ قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور جب بھی ہم قوم کو کٹھے کرنے کے لیے میک کوئی اکٹیوٹی کرتی ہے نعرہ لگاتی ہے تو یہ تلوانے لے کے ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قوم ان کے ساتھ کٹھی نہ ہوئے ہم نے ان سیاسی بونوں کو ان پولٹیکل ڈفرز کو دکھا ہے ان کو بینر پکڑنے کے لیے ان کے پاس لوگ نہیں ہوتے لیکن آج یہ ہماری یکجیتی کو ہماری ایفرٹس کو سبو تاز کرتے ہیں یہ ملک یہ قوم دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ جو ہمارے پروٹیسٹ کو ہماری ریلیوں کو جو ناکام بنانا چاہتے ہیں تو میں اقلیتوں سے ایک زالش کرتا ہوں اپنے تمام محبے وطن دوستوں سے بکلا سے تمام پروفیشن جو زندگی سے طبقہ ہے تلقس رکھتے ہیں تمام مزدوروں سے طلبہ سے کسانوں سے نرسل سے اور تمام مذہبی ہمارے جوران میں ہوں سے کہ آئیں آپ منورٹیز لائنس پاکستان کے ساتھ مارچ کریں اور حقوق مارچ کر کے ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم قیدیعظم کا پاکستان چاہتے ہیں